بہت اچھی بات ہے یہ تو ہونا چاہتا ہم تو گورنن صاحب کو بھی کہا تھا پچھلی دفعہ جب آل پارٹی میٹنگ تھی کہ وہ بھی جو ہے یہ سب میٹنگ بلاتے رہے تاکہ جو دوریاں ہیں آپ اس میں وہ ختم ہو جائے اور بٹ انہوں نے اس پر وہ نہیں چلے لیکن آل پارٹی میٹنگ چلتا رہتا ہے پارٹ آف دے پولٹیکل پروسس ہے کسی بھی سیٹیٹ میں وہ ملنا جلنا اچھی بات ہے اور اس سے کافی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جیسے کہ ہم جاتے ہیں کلیکشنز ہو جمعہ کشمیر کے اندر معاملہ صحیح ہو ٹھیک ہو تاکہ یہاں پبلک کو کوئی تکلیف نہ ہو یہ تو غلط بات ہے نا ایک اپنی بلاک لسٹڈ ہے کافی ساری سٹیٹس میں جبکہ وہاں بلاک لسٹڈ ہو اور یہاں پر اس کو ہیرو بنائے دیا گیا ہے تو غلط بات ہے یہ آرڈر رول بیک کرنا چاہے گورنمنٹ کو دیکھیں یہ تو بلاتے ہیں ہم دو دو تین تین مینے کے بعد تو ان کا کام ہی ہے کنٹینیسلی وہ ان کا پروسس ہوتا ہے تو ہر پارٹی کا ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے بھی یہاں پر ایک میٹنگ کی تھی تو اس میں کیا ہے کہ وہ تو ان کا کام ہے میٹنگ کرنا تو ڈیموکریٹک حق ہے ان کا جو بلیک لسٹنگ کا مسئلہ تھا وہ وہ پہلے ہی ایکسپائر ہوا ہے کل اس کا جو چیئرمنٹ صاحب نے پورا ایک بیان دیا ہے اس میں ان نے کلیر کیا ہے کہ کیا مسئلہ تھا اور اب کیا حال اب کیا مسئلہ ہے دیکھیں کیا ہے کہ بی جے پی ویسے بھی ان چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرتی ہیں کہ یہاں پر بھی اگر کوئی بھی گڑھ بڑھ ہو وہ اجاگر ہوتا ہے چاہے اب پرانہ آپ دیکھ لیجی یہ کہ جب پہلے اپوائنٹمنٹ ہوا کرتی تھی تو بیک ڈور میں میکسیمم اپوائنٹمنٹیں بیک ڈور سے آتی تھی اب یہ اچھی بات ہے کہ اگر کچھ بھی ابھی ہو جاتا ہے کوئی بھی پرابلم ہو جاتی ہے تو یہ پتا چل جاتا ہے گوارمنٹ کو پتا چل جاتا ہے اور گوارمنٹ اس کو پھر کاروائی کرتی ہے جو اس کے کچھ اگر کوئی جس نے بھی کوئی گھڑ بڑ کیا ہوگا تو اس کو تو بہنڈبار یا اس کی خلاف کاروائی ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ چاہتی ہیں بی جے بھی ہمیشہ چاہتی ہیں کہ ساپ ستھرے طریقے سے ہر ایک کو موقع ملنا چاہے جو بھی جس چاہے اپوائنٹمنٹ کا ہو چاہے کوئی بھی کام دیکھیں پراپرٹی ٹیکس پورے ہندوستان میں لگا ہے اورڑی لگا ہے یہ کشمیر واحد جمعہ کشمیر واحد یو ٹی ہے جہاں پر سب سے کم جو کی ریٹ ہے اور ہزار سکیر فیٹ تک جو ہے کہ اس میں ہینی پراپرٹی ٹیکس اس کا مطلب ہے کہ گریب جو ہے وہ اس دائرے میں آتا ہی نہیں ہے